گوگل میپس گوگل کی ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے اور امید ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی گوگل میپس یوز کی ہوں گے چاہے آپ کے موبائل پہ یوز کی ہوں یا آپ نے ڈسٹوپ پہ یوز کی ہوں گوگل میپس بھی ایک اپنی نویت کی ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ تھی جو گوگل نے لانچ کی اور کرتے کرتے وہ اس قدر مین پروڈکٹ بن گی کہ اب آپ کہیں جانے کا بغیر گوگل میپس کے سوچتے بھی نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو راستہ آتا بھی ہے بٹ آپ کو ٹریفک دیکھنی ہو تو لائف ٹریفک کے جو فیچر گوگل میپس دیتا ہے وہ کسی اور پروڈکٹ میں آویلیبل نہیں تو گوگل میپس ایک بہت بڑی نیسیٹی بن گی ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں جو صرف اور صرف لانگ روٹ پہ یا ڈیلی روٹین میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے جگہ سے جایا جائے تاکہ ٹریفک کم سے کم ملے ان کو اور وہ جلدی گھر پہنچ سکیں یا جلدی آفیس پہنچ سکیں لیکن اصل میں گوگل پروڈکٹ یوزر انڈ کے علاوہ بیزنس انڈ پہ بھی بڑی امپورنٹ بن چکی ہے کیونکہ گوگل کے ریزرڈ سکسر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گوگل جو ڈاٹ کام پہ بھی نظر آتے ہیں تو گوگل میپس کے ریزرڈ گوگل ڈاٹ کام پہ نظر آتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی ریسٹورانٹ کا سرچ کریں اپنے لوکالٹی میں تو گوگل آپ کو لوکیشنز دکھاتا ہے ان ریسٹورانٹ کی جو آپ کے ارد گرد جہاں پر آپ موجود ہوتے ہیں یا اس سٹی میں یا اس جگہ پر آپ نے اس کے جگہ دھونڈی بھی ہوتی ہے تو یہ ڈیٹا اصل میں گوگل میپ سے آتا ہے جو گوگل کے پاس آتا ہے تو گوگل نے جب ڈیفنٹ پرودرٹس لانچ کی جیسے گوگل ٹرانسلیٹ جو ملٹی لنگول site may help کرتا ہے گوگل کو گوگل میپ جو کے لوکل اسئیو میں help کرتا ہے اس کے علاوہ ابھی ویڈیو یوٹیوب ہے جو ویڈیو اسئیو میں help کرتی ہے تو گوگل نے اصل میں بہت ساری پرودرٹس لانچ کی ہیں اور سارا ڈیٹا اگریگئٹ کر کے گوگل پہ وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے گوگل کے تھوڑا وہ سارا ڈیٹا ایکسیس کرسکیں تو ہمارے انڈ پہ ایک اور یہ اپرشنیٹی اویلیبل ہے جیسے ویڈیو اسیو میں ہمیں ایک ایکسٹر سلوٹ ملتی ہے لوکل اسیو اس کو بولتے ہیں جو کہ لوکیشن ویسٹ اسیو کہلاتی ہے لوکل اسیو میں بھی ہمیں ایک ایکسٹر سلوٹ ملتی ہے جس میں گوگل ہمیں allow کرتا ہے کہ ہم اپنی لسٹنگ کو رینک کرسکیں اپنی لسٹنگ یا ہمارے کلائنٹ کی لسٹنگ depending on certain criteria وہ criteria کیا ہے کہ آپ کا ایک physical business اگر ہے اور اس کا ایک address ہے اور اس کا ایک phone number ہے تو گوگل میں آپ اپنی listing as a business listing register کروا سکتے ہیں اور وہ business listing google map میں as a map جو ہے وہ ایک as a pin add ہو جائے گی اور جب user آپ نے آپ کو search کرنا ہے آپ کا address تو گوگل map سے آپ کا result ایک تو نہ صرف location ہے گی جسے لوگ drive کر کے آپ کی location تک پہنچ سکیں گے بلکہ وہ آپ کو review بھی دے سکیں گے جو کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ گوگل نے youtube کو social channel social platform بنانا کی کوشش کی گوگل اب کیا کر رہا ہے گوگل اپنے ہر platform پر social issues یا social feature launch کر رہا ہے آپ چاہے android لے لیں چاہے آپ google maps لے لیں یا آپ youtube لے لیں یا آپ اس کی جو ہے chrome کی apps لے لیں ہر جگہ پہ جو features ہیں وہ کمیں اس کے feedback کے review کے گوگل نے integrate کی ہیں تاکہ لوگ اپنا opinions share کر سکیں اور یہ چیزیں بعد میں وہ ranking میں factor میں بھی count کرتا ہے تو google maps ایک بہت بڑی again ایک جساں youtube ایک بڑی product ہے google maps ایک بہت بڑی product ہے بہت active user ہوتے ہیں وہاں پر اور location اگر کسی نے search کرنی ہو تو google maps سے ہٹ کے کوئی اور product نظر نہیں آتی کہ جہاں پر ہم جائیں جا کے location search کر لیں تو even کہ جو google maps کے بعد جو apple maps ہیں apple maps کے اوپر بھی اتنی تنقید ہوتی ہے کہ US میں ابھی تک وہ اپنا US کا data اتنا strong نہیں ہے اس کا کہ google maps کے مقابلے میں اپنا strong data لاسکے تو google maps کا بھی فیلال کوئی competitor نہیں ہے آج سے دو سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد I don't know کہ کتنا حالات بزلتے ہیں کتنی نئے products آتی ہیں لیکن google maps فیلال ایک top leading product ہے جس میں location based data سب available ہے لوگ اس کو اپنی different needs کے لیے use کرتے ہیں جس میں وہ اپنی جگہیں دھونتے ہیں وہ driving کے لیے traveling کے لیے commute کے لیے use کرتے ہیں وہ ٹکتے یہاں تک کہ google maps سے book کرواتے ہیں جہاں تک کہ hotel کی booking جو ہے وہ google maps سے ہوتی ہے وہ لوگ location دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں رہنا ہے کہاں پر market pass ہیں کہاں پر آپ کے وہ tourist sports spots جو ہے وہ pass ہیں وہ hotel وہ لیتے ہیں جو ان کو location wise suit کرتا ہے اور hotel بھی directly وہ prices جو ہیں google maps کے پر آ رہی ہوتی ہیں اس ساری چیزیں کیسے control ہو رہی ہوتی ہیں basically google users کو تو یہ facility دیتا ہے کہ وہ search کر سکیں لیکن ساتھ ہی وہ business کو بھی facility دیتا ہے کہ وہ اپنے business کو register کروائیں اور register کرنے کے بعد وہ جو feedback آ رہا ہے وہ جو updates ہیں وہ جو pricing ہے وہ ساری چیزیں manage کر سکیں تو اگر آپ اذا business جا رہے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ اپنے business کو یا اپنے client کے business کو google business listing میں register کروائیں اس کی pin location ڈالیں تاکہ خصوصاً آپ کی locality میں سے جو لوگ search کر رہے ہیں آپ کی products وہ basically آپ کو google اوپر rank کرے گا نہ کہ ان لوگوں کا rank کرے جو کہ دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں ہیں تو google کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ کون کہاں پر ہے basically google کے پاس وہ data سارا available ہے جو کہ لوگ mobile سے use کرتے ہیں جیسے google maps کی app load کرتے ہیں google maps کے اندر آپ کو pin location gps کے طرح google کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اسی pin location کے تحت وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے آس پاس کیا business ہے اور اس ساری چیزیں trigger ہوتی ہیں google کے algorithm کے تحت جو یہ بتاتا ہے جو یہ understand کرتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں آپ اس وقت کیا دھون رہے ہوں گے آپ normally روزانہ اس وقت آتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں یہ سارا جو data ہے یہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ google اصل میں کیوں بہتر ہے جو میں شروع میں بات یہ تھی کہ why google google اس لئے بہتر ہے کہ google یہ سارا data different جگہوں سے aggregate کر کے ایک major اس کی parent جو سمجھنے database میں aggregate کرتا ہے اور آپ کی profile آپ کے account کے ساتھ linked ہے اور google آپ کی behavior آپ کے ساری چیزیں track کرتا ہے اور جہاں تک بھی دیکھتا ہے کہ آپ گھر سے office cup جاتے ہیں office سے گھر cup جاتے ہیں اور آپ office جا کے کیا سرچ کرتے ہیں گھر جا کے کیا سرچ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں google کے پاس habit اور pattern tracking facilities available ہیں google یہاں تک بھی جانتا ہے کہ اگر آپ کی device آپ کی جو family use کرتی ہے تو ان میں سے وہ بچہ کب use کر رہا بڑا کب use کر رہا اور کون کتنے لوگ ہیں جو ایک ہی device کو multiple time use کرتے ہیں یہ سارا یہ data google پاس available ہے اس کی یہی reason ہے کہ google کے پاس google maps جیسے اور بڑی زیادہ products ہیں لیکن اس next کچھ topics میں میں آپ کو google maps کے reasons بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں اس کو use کرنا ہے seo کے لئے اور کس طرح سے آپ اس پہ rank کر سکتے ہیں تاکہ آپ seo کو جس طرح سے ویڈیو میں ہم نے بہتر علیہ دا ایک listing حاصل کی تھی ہم maps کے ضرور بھی ایک علیہ دا listing لیں اور اپنی seo کا بہتر کریں موسیقی موسیقی